آپ کو پاکستان مخالف اس دفعہ بوٹ نہیں ملا آپ کو وہ منڈیٹ نہیں ملا جس کی آپ کو کوئی کر رہے تھے لیکن کمس کم جسٹس تو کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے ایک انفرمیٹیو اور حیرت انگیز اور دل دوست واقعات پر مبنی ایک ویڈیو پیش کرنے جا رہا ہوں یہ ویڈیو انڈیا سے اندلکہ ہے انڈیا وہ ملک ہے جو اپنے آپ کو یہ کہتا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہوں لیکن وہاں عوام کے ساتھ جو کیا جا رہا ہے وہ شاید انڈیا کو یا انڈیا کے اکبرانوں کو نظر نہیں آتا آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے دنیا کے کسی کونے میں کوئی واقعہ بھی آ جائے وہ سوشل میڈیا پر آ جاتا ہے کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا گزشتہ دنوں کلکتہ میں ایک ٹرینی ڈاکٹر جو تھرڈ یئر کی سٹوڈنٹ سی جس کا نام ممیتہ تھا اس نے اپنی ڈوٹی چھتیس جنٹے کے بعد آف کی اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھانے لگی اور اس کے بعد وہ جب اپنے روم میں گئی تو اس کے ساتھ ریپ کیا گیا وہاں گنڈوں نے اس کے ساتھ وہ کام کیا جو شاید انسانیت شرما جائے اور شاید اس کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتانے کے قابل نہیں اس کے تمام جسم کی ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی اس کا نیتے والا درڈ ٹوٹا ہوا تھا اس کی ٹانگیں ٹوٹی ہوئی تھی اس کی آنکھوں میں کانچ کے ذرے پڑے ہوئے تھے کیونکہ وہ اینک پہنتی تھی اس طرح کا واقعہ جب پیش آیا اور وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوا تو پوری انڈیا کے لوگ باہر نکل آئے اور انہوں نے اعتجاج شروع کر دیا ہرسپیٹرز بند ہو گئے اور پھر یہ ہوا کہ ایک تحریک ٹیمپڑی اور اس تحریک میں انہوں نے مطالبہ کیا کہ ہمیں سکورٹی دی جائے وہ حکومتیں کہ ہم دیں گے لیکن وہاں سکورٹی نام کی کوئی چیز نہیں وہاں عورت غیر محفوظ ہے چانے فگر آپ کے ساتھ میں پیش کروں گا ہر روز نوے کے قریب انڈیا میں خواتین کے ساتھ ریپ کے کیس ہوتے ہیں دمکیاں دی جاتی ہیں اٹھائی جاتی ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ سال پہلے ایک بس میں ایک لڑکی سٹوڈنٹ کے ساتھ ریپ کیا گیا چتی بس میں اور اس کی چیزیں سننے سے سارے لوگ کوئی بھی نہیں بولا یہ جو گھنڈے ہیں یہ اس طریقے سے بے ہندم ہیں ان کو پوچھنے وارا کوئی نہیں اس کی کئی وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ انڈیا میں لڑکیوں کی تعداد ہوش روباد فگر کے مطابق کم ہوٹکی ہے کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ لڑکی پیدا نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ جب عورت پیگنٹ ہوتی ہے اس کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے اگر وہ لڑکی ہو تو وہ اس کو مار دیا جاتا ہے اس کے پیٹ کے اندر ہی مار دیا جاتا ہے یہ ایسے واقعات ہیں دنیا اس پر پارٹی کر دکھے جا رہا ہے دنیا انڈیا سے مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ لڑکیوں کی پیدائش کیوں کم کر رہے ہو اب میں بتاتا ہوں ایک خبر آج بڑی وائرل ہو رہی ہے ایک معروف ادھاکارہ اور ترنمول کانگریز کی سابق رکن ممی چکرورتی اس نے سوشل میڈیا پر اس چیز کی مضمت کی اور اس نے کہا کہ ان درددہ صفت مردوں کو خواتین کی بے ارمتی کرنے کی اجازت کس نے نہیں ہے اور یہ معمول بان چکا ہے ان کو سخت سے سخت سزائی دی جائے فوراں ان کو تختہ دار پر نٹکایا جائے تاکہ یہ خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہ کر سکے جیسے ہی اس نے یہ سوشل میڈیا پر یہ اپنا ٹویٹ کیا تو ایک دم سے اس کو فوش اور دمکی ہمیز قسم کے پیغامات مصور ہونے لگے اور اس نے پھر سائبر سیلڈیپارٹمنٹ کو یہ اپنی پوسٹ ٹیگ کی اور پوچھا کہ یہ کونسی پروش اور کونسی تعلیم اس کی اجازت دیتی ہے کہ خواتین کے ساتھ ریپ کیا جائے خواتین کے ساتھ ان کی بے غرمتی کی جائے اور ان کے ساتھ اس رنگے انسانیوں سلوک کیے جائے مقصد کہنے کا یہ ہے کہ انڈیا پاکستان میں جو ہونے والے واقعات ہیں وہ تو اس کو نظر آتے ہیں لیکن جو اس کے ملک میں ہو رہا ہے اس کو نظر نہیں آتا مردی کے جو فوجی ہیں جو ان کی سرکار کے فوجی ہیں وہ کشمیر میں کیا کر رہے ہیں کشمیر میں بھی خواتین کے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب پوری انڈیا کے جو مرد ہیں وہ جنسی درندے بن چکے ہیں ان کو خواتین کی عزت ان کو خواتین کی ناموس ان کو خواتین کا کوئی پاس نہیں کوئی بھی مذہب اجازت نہیں دیتا چاہے وہ ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے کرسچن ہو کوئی بھی ہو اس چیز کی اجازت نہیں جائے اب بقیادہ پر اوپر ایک سسٹم ہے ہر حضب میں آپ شادی کریں آپ سب کچھ کریں لیکن یہ کام نہ کریں کہ مطلب ہے کہ آپ ریپ کریں دھنس پندھنے لڑکے کھٹے ہو جائیں اور پھر یہ ارکات اور یہ یہ تو میں کہتا ہوں کہ یہ پوری انسانیت کے لیے پوری دنیا کے لیے کچھ الارمین سیکویشن ہے کہ وہ بھارت سے تجارتی بائیکارٹ کریں بھارت کو کہے کہ فوراً ان کو سزائیں دو اور ان کو بالکل بھی ان کا لیاز نہیں ہونا چاہیے آپ کو پاکستان نظر آتے کہ پاکستان میں کیا پاکستان میں کہا مصطب یہ کچھ نہیں ہوتا چلیں وہ ہوتی ہیں واقعات میں نہیں کہتا لیکن جس طرح تم لوگ کر رہے ہو یہ تمہارے موپر ایک جوتی ہے مودی سرکار کو گوش کے ناہر مینے چاہیے کچھ آپ کو شرم آنی چاہیے کچھ آپ کو ایہا آنی چاہیے کہ آپ کیا کر رہے ہو زیادتی کر رہے ہو آپ اپنی قوم کے ساتھ آپ کو پاکستان مخالف اس طرح بوٹ نہیں ملا آپ کو وہ منڈیٹ نہیں ملا جس کی آپ کو کوئی کر رہے تھے لیکن کمس کا مجسس تو کرو یہ بیٹاری ممیتہ کے ساتھ کیا ہوا یہ یہاں سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں پاکستان سے کہ فورا نے اس کن کن صاحب کے کٹیرے میں لائے جائے اور ہم انڈین عوام کے ساتھ ہیں وہ جو بھی اضیاج کرے گے ہم ان کا پورا صاحب دیں گے تینکیو میری مچ